موسیقی موسیقی نمازکار آگامی لوگ سواچنا پر آدھاری تمارا وششکار اکرم عام چناؤ دو ہزار چوبیس راج نیتی میں آپ سب ایک بہت بہت سواگت ہے میں ہوں لال چندر سنگھ راج نیتی یعنی کی راجیوں کی چناؤی راج نیتی یعنی کی الگ الگ راجیوں میں کیا ہیں اس بار کے عام چناؤ کے سم اکرم اس وششکار اکرم میں ہم بات کرتے ہیں ہر روز کسی ایک راجی میں چناؤی حلچل اور ستھی کی تو آج کے انکمہ باری ہے میگھالے کی تو آئیے شروعات کر لیتے ہیں جانکاری اور وشلے شر سے بھرپور کار اکرم راج نیتی کی تو راج نیتی میں آج ہم بات کر رہے ہیں پروتر راج مگھالے کی تو لوگ سبح چناؤ دو ہزار چوبیس کے لیے سب ہی راجیوں میں پوری طرح سے تیاری ہیں اس بار کے لوگ سبح چناؤ میں انڈی اے کا مقابلہ سیدھے طور پر وپکشی انڈی گٹ وندن سے ہونے جا رہا ہے یہی کارن ہے کہ اب پارٹیوں کا فوکس اتر اور دکشن کے ساتھ پروتر راجیوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ سبح چناؤ کی سیاسی گھڑت میں پروتر کی سبھی سیٹ اپنا الگ مہتو رکھتی ہیں یہاں پر آٹھ راجیوں کی کل پچیس لوگ سبح سیٹیں ہیں پروتر کے میگھالے کی بات کریں تو یہاں لوگ سبح کی دو سیٹیں ہیں جن پر قبضہ کرنے کیلئے سبھی پارٹیاں اپنا پورا زور لگا رہی ہیں لوگ سبح چناؤ کو لے کر راجنی تک قدم تیز ہو گئے ہیں کئی دل ابھی بھی ایک دوسرے سے گٹ بندن کر رہے ہیں دیش میں سات چرن میں چناؤ ہونا ہے اور چار جون کو مدگڑنا ہونی ہے نروہ چن آیوگ نے بھی کئی اکشن لینا شروع کر دیا ہے دلوں میں سیٹوں کا بٹوارہ جاری ہے اس بیچ بھاجپا نے گٹ بندن دھرم کو لے کر کئی قدم اٹھائے ہیں تو میگھالے کی جو دونوں لوگ سبح سیٹیں ہیں وہ بیجے پی نے ان پی پی کو سمرتھن دے دیا ہے اور باہری مانیپور میں ان پی ایف کو اور نگالینڈ میں ان ڈی پی پی کو اپنا سمرتھن بیجے پی نے دیا ہے میگھالے میں لوگ سبح چناؤ کے لیے بھاجپا نے ستارون نیشنل پیپلز پارٹی یعنی ان پی پی کے دونوں امیدواروں کو اپنا سمرتھن دینے کی گھوشنہ کی ہے تو وہیں لوگ سبح چناؤ سے پہلے پربتر راجی میگھالے میں کانگریس اور ترنمول کانگریس کے بیچ گھماسان چل رہا ہے راجی کے کانگریس ادھیکش ویشنٹ اچپالا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کانگریس میگھالے میں ٹی ایم سی کے ساتھ گٹ بندن نہیں کرے گی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ٹی ایم سی نیتا مکل سنگماتو لوگ سبح چناؤ کے بعد بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے تو پربتر راجی میگھالے میں یہ تمام گہما گہمی ہے ہم اسی پر آج کی چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ آنکڑے دیکھ لیتے ہیں پھر جڑیں گے اپنے خاص مہبانوں سے سب سے پہلے بات وہاں پر جن سنکھیا کی تو دو ہزار گیارہ تک کی جنگرنہ ہمارے پاس اپلبد ہے اس کے آنکڑے اپلبد ہیں تو اس کے مطابق میگھالے کی کل جن سنکھیا انتیس لاکھ سرسٹھ ہزار ہے جن میں پروش چودہ لاکھ ہی کیانبے ہزار اور مہیلہ چودہ لاکھ پچھتر ہزار ہیں یہ دو ہزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنکڑے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر آنکڑے آئے نہیں اب باد ساکھ شرطہ در کی تو اوسط در جو بہتر دشملہ نو آٹھ ہے راشتری اوسط در اس سے تھوڑی زیادہ ہے میگھالے میں چوہتر دشملہ چار تین جن میں پروش پچھتر دشملہ نو پانچ اور مہیلہ بہتر دشملہ آٹھ نو یہ ساکھ شرطہ کا پرتیشت ہے بات کرتے ہیں کہ مداتہ کتنے ہیں تو بائیس دشملہ ایک ساتھ لاکھ ہیں پروش دشملہ نو چار اور مہیلہ گیارہ دشملہ دو دو یہ دیکھئے دلچسپ آنکڑا ہے کیونکہ یہاں پر مہیلہ مداتہوں کی سنکھیا زیادہ ہے پروشوں سے تھرڈ جنڈر کے بھی تین ہیں یہ آکڑے جنوری دو ہزار چوبیس کے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑی بڑوتری ہو سکتی ہے تھوڑا صدار ہو سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں پرمک پارٹیوں کی تو بھارتی جنتہ پارٹی انڈیا نیشنل کانگریس یعنی کی کانگریس ان پی پی اور یو ڈی پی یہ چار پارٹیاں جس کو کہتے ہیں کی مین پلیئر یعنی کی پرمک کھلاڑی یہ وہاں کے چنانوی میدان میں ہیں تو اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور نپپ کے بیچ تو گٹ بندن ہے یو ڈی پی بھی وہاں پر سرکار میں شامل ہے اس سمیں میگھالے میں جو راجی سرکار ہے اور بی جے پی بھی میگھالے کی راجی سرکار میں شامل تو کیا کچھ وہاں پر سمیں کرن بند رہے ہیں میگھالے میں اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دیپک دیوان جی ورشت پترکار اور اتر پور پوروطر کے ماملوں پر بہت پہنی نظر رکھتے ہیں بہت بہت سواغت آپ کا دیپک دیوان جی ساتھ میں ہمارے پاس نوہ تھاکوریا جی ہیں ورشت پترکار ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہاں سے میگھالے سے تو آپ کا بھی بہت بہت سواغت نوہ تھاکوریا جی میں شروعات کرتا ہوں دیپک جی آپ سے کہ جو میگھالے ہے وہاں سے ایک تصویر جو دیکھنے کو آ رہی ہے وہ یہ کہ جو اپنے گٹھ بندھن کی سہیوگی پارٹیاں ہیں اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کس طرح سے دیل کرتی ہے ایک طرح سے کہوں تو کس طرح سے اپنے چھوٹے دلوں کی بھی پیمپرنگ کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کا نمونہ ہمیں میگھالے میں ایک طرف دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کا جو ہے وہ ٹی ایم سی کے ساتھ وہاں بھی صرف اٹھوال ہے یہ دیکھیں یہ تو ایک عام بات ہو گئی ہے ٹی ایم سی کے ساتھ کیونکہ دیکھیں وہ انہوں نے دونوں اگر سہیوگی اگر آپ کو مانتے ہیں کہ ایک گٹ میں لڑنا ہے ان کو وہ نہیں دکھرا وہاں پہ تو یہ آپس میں ہی وہاں لڑ رہے ہیں آپ اس کا کمپیریزن اگر کریں بی جی پی سے بی جی پی نے این پی پی کے جو کانڈیڈیٹ ہیں ان کو ان کے سمرتھن میں اپنا سمرتھن دیا ہے انہوں نے وہاں اپنا کوئی کانڈیڈیٹ فیل نہیں کیا یہ وہی میگھالیا ہے جہاں آپ کو اگر اس کی پولیٹک سمجھنے کے لیے میں آپ کو سٹیٹ اسیمبلی بت لے جاتا ہوں دوزار اٹھارہ میں جو اسیمبلی الیکشن ہوئے تھے اس میں این پی پی اور بی جی پی بھی فرینڈلی کانٹیس میں آئے لڑے تھے مگر الیکشن کے ریزلٹ آنے کے بعد گٹ بندد سرکار ہوئی اس میں بی جی پی بھی این پی پی سرکار میں شامل ہوئی اب جب پچھلے سال جو اسیمبلی ہوئی ہے دوزار تئیس میں اس میں سات پارٹیاں اور دو ندلیے جیت کے آئے تھے اس میں سات میں سے چار پارٹیوں نے مل کے اور دو انڈیپینڈنٹس کے ساتھ مل کے یہ جو میگھالیا ڈیموکریٹک آلائنس بنا ہے جس کے مکہ منتری کوڈناٹ سنگمہ ہیں اس میں بی جی پی بھی شامل ہے انہوں نے سرکار کا گٹھن کیا یہ بھی بات ہے کہ دو ہزار تئیس کے چناؤ سے پہلے بھی بی جی پی الگ ہو گئی تھی چناؤ سے پہلے مگر اب سات میں ہیں انہوں نے انانس کیا کہ ہم لوگ بی جی پی اپنے کینڈیٹ فیل نہیں کرے گی کیونکہ وہ ان کو دونوں کو سمرتن کرے گی دیں گی جو انجی بی پی کے کینڈیٹ ہے جی تو یہ بلکل بڑا دلچسپ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے پارٹیوں کے بیچ ایک طرح سے کہیں تو جو میگھالے ڈیموکریٹک پارٹی کی بات آپ نے کہی اللائنس کی بات یہ سرکار کا نام ہے وہاں پر بڑا جسے کہتے ہیں کہ آپس میں وہ وشواس دکھائی پڑتا ہے لیکن نواتھاکوریا جی کہیں نہ کہیں جو کانگریس ہے کانگریس کی جو سہیوگی دل ہیں دوسری جگہ پر سہیوگی دل ہیں ٹی ایم سی جیسے حالانکہ بنگال میں بھی اللائنس نہیں ہو پایا ان کا لیکن اور بھی پارٹیوں کے ساتھ جہاں کہیں بھی کانگریس کا اللائنس ہوتا ہے اس معاملے میں کہیں نہ کہیں ان پارٹیوں کے بیچ جو اوشواس ہے جو کھائی ہے وہ زیادہ دکھائی پڑتی ہے کیا جب اس طرح کے بیان سننے کو ملتے ہیں کہ ان کا کیا بھروسہ وہ تو بس چناؤ کے بعد ان کے ادھیاکش تو بی جی پی میں شامل ہو جانے بانے جی پہلے تو یہ ہے کہ کانگریس کا کانگریس کا ہی نورٹس تھا کیونکہ کانگریس کا بہت 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 سو ہر سٹیپ میں کانگریس ہی تھا جی جی تو کانگریس سے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سے وہ سی چلا گیا ہے تو ٹی ایم سی تو نیا بارتی ہے ٹی ایم سی تو ایسے کچھ بورٹبیک ہے نہیں کیونکہ مکان سانگما نے جوان کیا وہ فرما چیپنینس تھا اس کی لئے ٹی ایم سی بھی ایک دابیدار بن گیا ہے میرے گا بیسکلی مکان سانگما مکان سانگما مکان سانگما کا بھائی ہے وہ کانڈیڈیڈیڈ ہے تو اس نے ٹی ایم سی ہے اور نپپ ہے کیونکہ پی اے سانگمہ کا بیتا ہے اس کا ایک لگیسی ہے نوٹس کا اتنا پپولار ایک پولٹیشن کا پی اے سانگمہ ہمارا لوگ سباز فکر کھا اور ہم یہ سمجھتے کی نوٹس کا ایک ہی اگر پولٹیشن ہے جو کو مانتے اس کو پی اے سانگمہ تھا جی جی اس سال اس کا لگیسی سے نپپ ابھی بھی پاور میں ہے ہم تو نپپ تھوڑا سا اٹلیس کرتے ہیں کبھی بیجے کے ویے ساتھ ہوتا ہے کبھی میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ سی اے کے سمایے وہ بیروڈ میں تھا بعد میں وہ الائیس بھی گیا تو یہ کنرس سامہ کا پولٹیکس ہے وہ بیجے پی کے ساتھ میں بھی ہے اور جو میگھالے کا جو آئیڈنٹیٹی پولٹیکس اس میں بھی ہے جہاں لکہ وہ ڈارو ہے میگھالے کا جو ڈومیڈینٹ کاسی ہے جائنٹیا کا اتنا پولٹیکل ایسا کچھ نہیں ہے وہ کمرچیل پیپول ہے ریچ پیپول ہے وہ بیچ میں رہتے ہیں سی لونگ میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کونگریس کا جو کنٹیٹ ہے پالا ہو سکتا ہے وہ دوبار آ جائے کیونکہ اس میں ایک قارن ہے جو میں نے لوکل پوٹیکر کو میں نے بات کیا تھا انہوں نے کہا کہ بیجے پی کو میگھالے کا لوگ جارہ تو خریشن لوگ ہے وہ تھوڑا سا ہیچکہ کرتے ہیں بیجے پی نے این پی پی کو سپورٹ دیر ہے اس لئے تھوڑا سا لکشار ہو سکتا ہے سی لونگ میں سی لونگ سیت میں لیکن پورا میں اس نے کونگریس کا جو ابھی بھی جو ایم پی ہے پالا وہ ریٹن ہو سکتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس لئے بھی کیونکہ ہم آگے چل کر کہ جب ڈیٹا دکھائیں گے تو اس میں ہم دکھائیں گے کہ کونگریس کا ووٹ پرتیشت وہاں کتنا زیادہ ہے میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس بھی لوٹوں گا دیپک سر کے پاس بھی لوٹوں گا اسے پہلے کچھ اور ڈیٹا دکھا لیتا ہوں میگالے میں لوگ سبھا کے سیٹوں کی بات کیجئے تو دو لوگ سبھا سیٹیں آتی ہیں اور یہ دونوں کی دونوں جو ہیں وہ انسوچت جن جاتی کے لیے آرکشت ہیں یعنی کی سامانی میں اور انسوچت جاتی میں یہاں پر کوئی سیٹ نہیں ہے بلکل جو جسے کہتے ہیں انسوچت جن جاتی کے لیے دونوں کی دونوں سیٹیں آرکشت ہیں میگالے کی دونوں لوگ سبھا سیٹ ہیں اب ضرع دوہزار انیس میں دیکھئے چنانوی نتیجے کیا تھے ایک سیٹ کانگریس کو ایک سیٹ این پی پی کو باقی کسی کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی ووٹ شیئر پر اب نظر ڈالیں گے یہاں پر آپ کو ضرور دوسرے راجیوں سے ایک الگ نظارہ دیکھنے کو ملے گا ایسا اس لیے کیونکہ کانگریس کا یہاں جو ووٹ پرتیشت ہے وہ کافی زیادہ ہے یہ دیکھئے ووٹ پرتیشت 48.7 شون این پی پی 22.6 شون یو ڈی پی 19.7 شون اور بی جے پی 8.1 یہ ووٹ پرتیشت وہاں پر رہے تھے 2019 کے چنانوی نتیجے میں تو یہ باقی کئی راجیوں سے دیش کے جو باقی کئی راجی ہیں یا تک کہ پروتر کے بھی جو کئی راجی ہیں اس سے ایک الگ کہانی یہ ووٹ پرتیشت کہتے ہیں ہمارے دونوں خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں دیپک جی کا روک کرتا ہوں دیپک سار یہ جو ووٹ پرتیشت ہے یہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ دیش کے ہی کئی راجی نہیں بلکہ پروتر کے بھی کئی راجیوں سے الگ کہانی یہ ووٹ پرتیشت کہتے ہیں یعنی میگھال ہے وہ راجی ہے جو ابھی نواتھکوریا جی کہہ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ابھی وہاں پر پینیٹریٹ نہیں کر پائی اگر ووٹ پرتیشت کے معاملے میں دیکھا جائے تھے وہ اس لیے کہ دیکھیں ان کی بات بلکل ٹھیک ہے اور یہ بی جی پی بھی جانتی ہے کہ وہ اونس on their own اپنی خود اس پہ وہ لوگ وہاں پہ ووٹرز کو نہیں لبھا پا رہے اس لیے وہ ریشنل پارٹی کے ساتھ تھا جوڑا انہوں نے آپ کو ناغلین کا کسہ بتاؤں وہاں بھی انہوں نے سہیوگی پارٹی کو چالیس سیٹے دی انڈی پی پی کو اور خود بیس پہ لڑے تھے وہ لوگ ایسے ہی میگھالیا میں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان پی پی جو ہے زیادہ فالوورز ہیں ان کے کانگریس سے اس لیے انہوں نے ان پی پی کو سپورٹ کیا ہے اور جہاں تک یہ ونسنٹ پالا کی بات کر رہے ہیں جو شلونگ سیٹ پہ لڑ رہے ہیں کانگریس کی طرف سے ان پی پی نے بھی اس بار انیس کے ٹکر کی ایک مہیلہ کو کھڑا کیا ہے امپرین لنگڈو وہ بھی خاصی سمودائے سے ہیں اور وہ ابھی فنانس منسٹر ہیں وہاں پہ سٹیٹ میں اور وہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ونسنٹ پالا کا بہت فالوئنگ ہے بزنس کمیونٹی میں ادھر ادھر تو یہ ایسی فالوئنگ امپرین لنگڈو کی بھی ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کتنا اس کا اثر پڑتا ہے ووٹوں پہ جہاں تک پرتیشت جو پرسنٹیج آپ نے دکھائی کانگریس کی سب سے زیادہ تھی مگر کانگریس کو تو صرف اسیمبلی میں پانچ سیٹ میلی تھی ساٹھ میں سے تو وہ پرسنٹیج ووٹس میں سیٹ میں کنورٹ نہیں ہوئی تو اب دیکھتے ہیں اس باری کیا ہوتا ہے بیلکل کیا ہوتا ہے یہ ضرور دیکھنا ہوگا لیکن میں نوات تھاکوریا جی آپ سے ایک بات ضرور میں سمجھنا چاہوں گا کیونکہ ہم لوگ جو کی راشتری اصطر پر دیکھتے ہیں تو ہمیں شروع شروع میں یہ لگا تھا کہ اگاتھا سانگما جو کی پی اے سانگما کی سپتری ہیں وہ ان کی لگیسی کو کم سے کم نیشنل لیبل پر آگے بڑھا رہی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کنورٹ سانگما جو ہیں وہ وہاں پر موکہ منتری بنے اگاتھا سانگما کی راجنیتی کیا ہے اگاتھا سانگما اس سمیے کس طرف اپنی پولیٹیکل لگیسی کو لے کر جاتی ہوئی دیکھ رہی ہیں تورا میں تو اگاتھا کا ابھیوی فرانٹ رنر ہے کیونکہ تی ایم سی کا ایک اینجنید ہے جو موکہ ساما کا برادر ہے لیکن وہ اتنا خس نہیں ہے تو آپ یہ بول سکتے کہ میکھالے میں دونوں ہی ایم پی ریٹان ہو سکتے کانگریس کا سیلونگ میں ار ایم پی تورا میں کانگریس کا سیلونگ میں جو ڈیپوکسی نے کہا تورا میں اتنا کانگریس ہے نہی اگر ہی آئے گا اگر سیلونگ میریس تر بھی تھا ہو سکتا ہے وہ اتنا نیشنل لیویل پر اتنا پروپرم نہیں کر پایا لیکن اس کا لگیسی ہے کانگریس کا پہن ہے سیلونگ گورنمنٹ کا کام کنا ایکسپرین اونوباب ہے تو پارلیمنٹ آنا تو تیہ ہے اس میں مباد میں کیا ہوتے وہ میریس میرا ہے میرے گا یا نیشن پوریس گا لیکن اگتھا سپوس بی اوینا فرم تورا بلکل آپ دونوں کے پاس میں لوٹتا ہوں لیکن اس سے پہلے ذرا ووٹ پرتیشت دکھا دیتا ہوں کی ویدھان سبھا میں کس طرح بدل جاتا ہے پہلے ان چیزوں کو دکھا کے پھر میں اس مدے پر آپ دونوں کے پاس آؤں گا کی وہاں ویدھان سبھا سیٹوں میں کیا کچھ ہوتا ہے میگھالے میں اگر ویدھان سبھا سیٹوں کی ہم بات کریں تو ساٹھ سبھا سیٹیں وہاں پر آتی ہیں کل ملا کر جن میں سے پانچ سیٹ سابانی کے لیے ہے اور پچ پن سیٹ آرکشت ہوتی ہے وہ بھی انسوچ جن جاتی کے لیے اس طرح سے وہاں ساٹھ سیٹوں کا بٹوارہ ہے دو ہزار تئیس کے نتیجے دیکھ رہی جی چھبیس این پی بارہ یو ڈی پی پانچ کانگریس پانچ ٹی ایم سی دو بی جی پی اور دس ارنی یہ وہاں پر چنانوی نتیجے رہے تھے حالانکہ بعد میں اس میں یو ڈی پی این پی اور بی جی پی یہ سب گٹ بندن سرکار میں شابل ہو گئے تھے اب وہ جو آکڑہ ہم نے بولا تا دیکھئے زرہ کس طرح یہاں نظارہ بدل جاتا ہے این پی پی اکتیس دشمال چھے چھے پرتیشت یو ڈی پی سولہ دشمال آٹ دو آئین سی تیرے دشمال شون ایک ٹی ایم سی تیرے دشمال پانچ پانچ بی جی پی نو دشمال ایک ساتھ یعنی بی جی پی تو لگ بگ اتنی ہی رہتی ہے لیکن کانگریس کا ووٹ پرتیشت دیکھئے لوگ سوا چناؤ میں کہاں تو 49 پرتیشت ہو جاتا ہے اور ویدان سوا چناؤ میں تیرے پرتیشت اور نپ پی پر پرتیشت میں اچھال آ جاتا ہے ویدان سوا چناؤ میں یہ بڑا دلچسپ آنکڑا ہے میگھالے کے سندر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعی بہت دلچسپ آنکڑا ہے اسی آنکڑے پر اب بات کریں گے اپنے دونوں مہمانوں سے ہم دیپک دیوان جی جی یہ جو جی اس لیے کی دیکھیں آپ راجی میں راجی کی راجنیتی دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کی لوگوں نے این پی پی کو سویکار کیا ہے اسی لیے جو پچھلے سال اسیمبلی کے الیکشن ہوئے اس میں این پی پی چھبیس ملی تھی وہ بڑھ کے بعد میں اٹھائیس ہو گئیں تو ساٹھ مل کے چیالیس کا آکڑا بنا کے سرکار کا گٹن کیا دوزار تیس کی بات کر رہا اور کے وپاکش میں تھے کانگریس کے پانچ ٹی ایم سی کے پانچ اور وی پی پی چار جی اب ان میں سے کتنے لوگ اور بھی چھوڑ کھاڑ کے آگے ادھر تو یہ ایک پورا اینڈیکیشن ہے اس کے لیے میں دیکھی لوگ بی جے پی کے بارے میں کچھ بھی کہیں وہاں پر بگر این پی بی جے پی کی سہیوگی پارٹی ہے اور جو بی جے پی نے ڈیویلپنٹ کا کام کیا پورے نور ٹیس میں انکلوڈنگ میگھالیا اس کے لیے لوگ دھنے نور ایسرن کاؤنسل ہے ایک جو پیننگ کمیشن پور نور اس ریجن بیلکل اس کا ہیڈکوارٹر شیلونگ میں ہے پردان منتری موڈی جی دوسرے پردان منتری ہیں جو اس ہیڈکوارٹر میں وزیٹ کیے جی اس سے پہلے مرار جی دشائی کئے تھے اس بیچ میں کوئی موڈی جی دوسرے پردان منتری ہیں جو اس نے دوسری بار جا کے نور اس کاؤنسل کے ہیڈکوارٹر میں وزیٹ بھی کیا تو یہ لوگ وہاں کے فیل کرتے اور جانتے ہیں کی کون ہمارے لئے کیا کر رہا ہے جب کی آپ دیکھئے پیرپورا نے جو ہماری کاؤنگرس کاؤنسل کا ہیڈکوارٹر نہیں گئے تو جب سرکار نے یہ نیتی بنائی یہ تو بات بالکل صحیح ہے جس طرح پردان منتری سرکار کا فوکس ہے جس طرح پردان منتری خود ایک دن پردان منتری بول گئے بار وہ اور ان کے منتری وہاں کا دورہ کر چکے ہیں جی یہ سوال اٹھتا ہے کہ دیکھئے پردان منتری نریندر بودی کا پوروطر پر زور اور پوروطر کے وقاس کے لئے کام دوسری طرف میں یہ بھی جوڑ دوں گا کہ ہیمنت بیسو ساتھ بیسے پی کا اتنا مجبور پکر نہیں وہ پور پرس سوال تین سے کم ہے تو اس لئے بیسے پی کا ترگید ہے اس کا جو ریکوارڈ نمبر پارلیمنٹ وہ مل جائے تو اس لئے این پی پی پروموٹ کیا ہے اگر ایک ایک بھی آگیا تو اس کا چاٹھ سو سار پار کا کیمٹین اس میں سارمہ اور کنرات سانگ بھائی اسے کہتے ہیں ہمارا اسام میخالے کا ایک بورڈر ڈیسپیوٹ بھی تھا ابھی وہ تھوڑا سا ریزول ہو گیا بیلکل یہ ایک 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 پولٹیکل مائلیز مل گیا اس کو اور نسل کے ساتھ ہمارا بورڈر کنفیق میخالے کے ساتھ وہ بم ہو گیا اور میخالے کیونکہ سیلونگ اینیسی کا ہیڈکاٹر ہے اسام کا پورو کپیٹل بھی ہے سیلونگ میں بہت سارا آسامیز بہت سامرانت آسامیز فیملی بھی ہوتا ہے سیلونگ ہمارے ہی جیسی ہے ہم سیلونگ کو دوسرا ستیت کا کپیٹل نہیں ہمارے ہی کپیٹل اسی مانتا ہوں مل کر کم کھ رہا ہے بیجے پی کا اس میں فائدہ ہی ہے بیجے پی کا مین اینیمی ہو گیا کانگریس کانگریس تھوڑا سا آسام میں کانگریس اتنا اچھا نہیں ہے میخالے میں ہو سکتا ہے سیلونگ میں اس کا ایڈبانیز مل جائے گا کیونکہ خریسٹان جو پوپولیشن کانگریس سپورٹ کر سکتا ہے باقی تورا میں وہ نہیں ہوگا بیجے پی کا امار اور گیم پلین اس میں اینیم ٹی پی مدد کریے ہوگا بیلکھل یہ تو صاف ہے ایک بھار پھر سوئی لوٹ کے آتا ہوں ڈیپاک سر جی کہ جیس طرح سے بھارتی جنطہ پارٹی نے ابھی جیسے نواتھ کوریا جی بھی بتا رہے تھے کہ اپنا اس کے ساتھ ایک بڑیا سا جیسے کہتے نا بڑیا سا بان بنا کر بی جی پی وہاں پر چل رہی ہے تو یہ ہر طرح سے بی جی پی کے لیے اچھا ہے ایک وہاں سے میسج بھی نکلتا ہے پورے دیش کے لیے پورے پوروطر کے لیے کہ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کس طرح سے ریجنل پارٹیز کو ساتھ لے کر چلتی ہے جی 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 انہوں نے میگھالے میں کیا ہے نپی پی کے دونوں کینڈیڈیڈ کو سپورٹ کیا ویسے ہی انہوں نے منیپور کی جو آوٹر کونسی چی ہے اس پہ نپی ایف کا جو سمارتن دیا ہے اب وہ دیکھیں جو سہیوگی دل ہیں انہوں تو یہ پارٹی بی جے پی چھوٹے دل کو ساتھ لے کے جانے کا پی آرہی کرتے بھی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں وہ سہیوگی پارٹی ہے اور کوئی سپورٹ ملے گا بلکل نوات حکوریا جی بی جے پی کا جو یہ جیسٹر ہے کی اپنی چھوٹی اپنی سہیوگی چھوٹی پارٹیوں کو بڑی سے ٹھیک سے اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے اس کا کیا میسیج وہاں کے عام لوگوں تک جسے کہتے ہیں نا کانگریس کا ہی کانگریس 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 کئی تھا بات میں آگیا ہمارا اسم کے لئے ازی پی آگیا لیکن ازی پی اتنا اچھا نے اس کا اپنا پرویلم تھا بی جے پی آگیا ہم جو لوکل کمیلیٹی ہم تو اسم میں بھی ہم ماینوریٹی ہے ہم ہمارا انفردیشن کے پروڑنے تو بہت آسام کا جو ٹرڈیشن آسامیز ووڈ بینگ وو بی جی پی تک شیفت ہو گیا ہم اس طرح جو لوکل انڈیجنس پوپولیرس انہوں انہوں نے یہ سمجھ لیا بی بہت بڑا پارٹی لیکن ست ملے گا اور پرائی مینیس تر موڈی کا ایک بہت کم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کووید انہوں نے آسامیز جو گم سا اس کو لے کر چلا پھر کوئی بھی جائے اس کا جو لوکل ٹرڈیشن جو پہنٹ ہے تو اور پردھان منتری ہمیشہ یہ میسج دیتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں انہوں نے کونسپ دیا تھا کہ جو پہلے لوگ کہتے تھے آخری گاؤں اب پردھان منتری کہتے ہیں وہ تو ہمارا پہلا گاؤں ہیں ان سب چیزوں کا پروتر پر اثر پڑھ رہا ہے لیکن میگھالے پر کتنا اثر پڑے گا یہ تو دیکھنا پڑے گا اور میگھالے کے آنکڑے بڑے دلچسپ ہیں ہم لوگ بات کرتے رہیں گے فیلال آپ دونوں کا بہت شکریہ دیپک دیوان جی بہت شکریہ جننے کے لیے اس چرچہ میں تو آج کی راج جنیتی میں چرچہ کی میگھالے کی آگے پھر کسی دوسرے راج کے چناوی سمی کرنوں پر اس کارکرم میں بات کریں گے فیلال پوری ٹیم کو دیجئے نمسکار